اندار پولیس کمیشنری سسٹم لاغو ہونے کے بعد ایک نئے طریقے سے فرضی ایڈوائزری کمپنی سنچاریت کرنے والے اپرادیوں کے خلاف کاروائی کا پلان تیار کر رہی ہے حالانکہ پولیس اب تک لگاتار فرضی ایڈوائزری پر کاروائی کرتی آئی ہے لیکن پولیس آئی اکتھ کا ماننا ہے کہ اندار کے پوری علاقے میں پہلے بھی کئی بار ایڈوائزری کمپنیوں پر کاروائی کی جا چکی ہے اور آگے بھی اس کے لئے شکایت ملنے پر کاروائی کی جائے گی اندار پولیس کمیشنر کے مطابق فرضی ایڈوائزری کمپنی ادھکتر ویجنگر تھرانکشیتر اور لسوریا کشیتر میں سنچاریت ہوتی آئی ہے جہاں پولیس نے اب تک کافی چھاپا مار کاروائی کی ہے ان کو سنچاریت کرنے والے آروپیوں کو بھی گرفتار کیا ہے حال ہی میں پولیس کی کاروائی ویجنگر اور تلکنگر میں کی گئی تھی جس میں چار آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کیا تھا کمیشنر حری نارائن چاری میں شکا کہنا ہے کہ پولیس کا فوکس ویجنگر اور اس کے آس پاس کشیتروں پر زیادہ ہے کیونکہ یہاں ادھکتر ایڈوائزری سنچاریت کی جاتی ہے آنے والے سامنے میں کاروائی جاری رہے گی ایڈوائیجری کو لے کر پولیس نے کاروائی کی ہے پچھلے دنوں کئی شکایتیں تھیں کہ سیئر ایڈوائیجری کے نام پر لوگ ان دور سے ٹھاگی کر رہے ہیں اس کے لئے پولیس نے کئی اسٹ جون ٹو کا جو علاقہ ہے مکتر پر ویجنگر اور اس کے آس پاس کی علاقوں میں بڑی کاروائیاں کی ہیں جس کے بعد اس طرح کی گتویدیاں کافی حد تک سماغت ہو گئی ہیں صرف کچھ آروپی اس میں مکتر پکڑ مائے یا کس طرح کا چنہت کیا گیا ہے جس میں اور آگے کاروائیاں کی جاری اور اس میں نہ صرف آروپی پکڑے گا بلکہ بہت سارے پرانے معاملوں کے جو آروپی ہیں پولیس ان کے خلاب بلا گتار کروائی وہی ویجنگر تھانا پروباری تہذیب کازی کے اندسار پچھلے دنوں ایڈوائیزری کمپنی پر کاروائی کی گئی تھی جس میں ایک کروڑ تیتیس لاکھ روپے کی جانکاری پرابت ہوئی تھی حالانکہ آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس میں چار آروپی پولیس کی گرفت میں ہیں موکھے آروپی شبھم کے خاتے سے کروڑ روپے کی لیندین کی جانکاری پرابت ہوئی ہے آروپی اتر پردیش کے نمبروں کا اپیوک کر شہر بازار میں نیویش کے نام پر تھاگی کو انجام دیتے تھے پہلی بار میں خاتے کا جانکاری میں دیتی ہے کہ کہاں تک پہنچی ہیں جانچ اور آروپی شبھم نے اس کے علاوہ اور کمپن تک دیتی ہے اس میں جو موکھیا تھا اس کا شبھم وہ تو اریسٹ ہوئی گیا ہے اور باقی آروپی پولیوں میں بھی گرفتار ہو چکے ہیں اب اس میں جو آگے کی یہ پرکریا چل رہی گئی ان کے بینگ کھاتے اور انہیں جو پیسہ لیا ہے اس کے بعد کہاں کھرچ کیا اس کو برامت کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ان فریادیوں سے بھی سمپرکیا جا رہا ہے جن نمبروں سے ایکال کرتے تھے اس کے آدار پر سیٹ مجھے ملائے ان فریادیوں سے سمپرکیا جا رہا ہے دو تین فریادیوں سے بھر سمپرکوا ہے جو آنے والے ہیں سر یہ آروپی کیا بہار کے نمبر کا اپلوک کرتے تھے آروپی آروپی جو سم تھی وہ یوپی اور انہوں سٹیٹ کی یوز کرتے تھے کھاتا بھی ان نے بہار ہی کھلویا تھا اور تکردے سمیٹھی میں کھلویا تھا اور جو کھاتے آ رہتا ہے وہ بھی ایسے چھوٹے لوگوں کا کھلواتے ہیں جس کی پکڑے تو پتا ہی نہیں چلے کہ کس نے کیا کروایا تھا اور ایک کھاتا کھولنے کے بات پھر بند بھی کر دیتے ہیں اس کو جب جا اس میں لین لین زیادہ ہو جاتا ہے اور کوئی شکایت ہو جاتی تو پھر دوسرا کھلواتے ہیں جس کے پر کھتا آنمان ہے کتنے کھا گھون کا چکہ ہیں گھون تو پورا یہ کروڑوں میں ہی کیا ہے نہیں جو ایک کروڑ تیتیس لاکھ ان کا جو ملا تو اتنا تو گھون کیا ہی ہے اس نے اور فریادی آتے جائیں گے تو اس سے پتا چلے گا کہ اور کتنا ابھی جو دو فریادیاں ہیں ان کا اور الگ سے بھی پانس سات لاکھ روپے انہیں ٹھائے ہیں ابھی چار آروپی گرفتہ رہے ہیں گھر طرف ہے کہ اندور شہر میں کمیشنری لاگو ہونے کے بعد اپرادیوں پر کاروائی تیز ہو چکی ہے اندور سے ہاردیک پجاپت قریب ہوگا